مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے رکو میں بھی انبیاء کی بات چل رہی تھی اجمالی طور پر کسی خاص پیغمبر کا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ عمومی تذکرہ کر رہے تھے کہ پیغمبروں جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوموں سے یہ بات کہی قوم نے جواب میں یہ کہا تو پچھلی رکوب سے اس کا لنگ ہے یہ بات چل رہی تھی کہ پیغمبروں نے کیا کہا کہ بھئی ہم تمہارے سامنے تمہارا فرمائشی موجزہ نہیں لاسکتے ہم بشر ہیں اللہ نے ہم پر احسان کر کے پیغمبر بنا دیا لیکن تم شک کر رہے ہو خدا کی ذات میں ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تم اس کے قائل نہیں ہو کے دیرے اور تم جو یہ ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہو تو ہم تمہاری مسئبتوں پر صبر کریں گے ہم دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جب یہاں تک بات پہنچی تو گویا پیغمبروں نے ان قوموں کو مایوس کر دیا کہ ہم تو دعوت دیتے رہیں گے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو پھر قوم نے سب سے بڑی دھمکی دی وہ دھمکی کیا دی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِي رُسُولِهِمْ کہا کافروں نے اپنے پیغمبروں سے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اگر یہ بات ہے تو ہم تم کو اپنی زمین سے جلا وطن کر دیں گے یہاں رہنے ہی نہیں دیں گے یعنی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی تبلیغ کی اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہماری ملت میں واپس لوٹاؤ تو دو یہ آپشن ہے تمہارے پاس یا تم ملک بدر کر دیں گے ہم تمہیں یا تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹاؤ جب یہاں تک ان قوموں کی بدماشی پہنچی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ پیغمبروں کے رب نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ضرور بر ضرور ظالموں کو حلاق کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضِ اور اس زمین کا میں ٹھکانہ ہم تم کو دیں گے مِن بَادِهِمْ ان کو حلاق کرنے کے بعد اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے ذَالِكَ لِمَنْ خَوَفَ مَقَامِ جو بھی میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے جس کوئی دل میں بھی آخرت کا خوف ہے وَخَافَ وَعِيدُ اور میری وعیدوں سے ڈرتا ہے تو ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہیں کہ میں نافرمانوں کو تباہ کروں گا فرما برداروں کو غالب کروں گا وَسْتَفْتَحُ ان دھمکیوں کے بعد بھی قوم باز نہ آئی اور انہوں نے فیصلہ جلدی طلب کیا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ جس کا نتیجہ کیا نکلا ہر وہ شخص جو جببار اور سرکش تھا وہ خائب و خاسر ہو گیا اور بلاخر ان قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا اور اس تباہی کے بعد کیا ہے آگے کیا وہ سکون میں آگئے نا 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 مِن وَرَائِهِ جَهَنَّم ہر اس جببار اور سرکش کے پیچھے جہنم ہے جس کا میعذاب کیا دیا جائے گا وَيُسْقَو مِمَّا اِن صَدِيدٍ ان کو پیپ پلائی جائے گی یَتَجَرَّعُهُ جس کو وہ گھونٹ بھر بھر کے پینے کی کوشش کرے گا وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ لیکن اس کو حلق میں اتار نہیں پائے گا اس کی گندی بدبو کی وجہ سے قرآن میں یہ مضمون بھی اور بھی مقامات پر ہے کہ جو زخموں کی پیپ ہوگی نا وہ اللہ ان جہنمیوں کو پلائیں گے دو قسم کے مشروبات کا تین قسم کے مشروبات کا ذکر ہے قرآن میں ایک زقوم یعنی معقولات کا ایک زقوم جو انتہائی کڑوا درخت ہوگا اور ایک کھولتا ہوا پانی جس سے حدیث میں آتا ہے کہ نیچے کا ہونٹ سوج کے نیچے تک پہنچ جائے گا ناف تک اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ایک جہنمیوں کی پیپ ہوگی اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھیں وَيَتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانُ اور چاروں طرف سے موت اس کو گھیرے گی جب آپ کسی کو بہت زیادہ عذاب میں ڈالتے ہیں تو وہ ظاہرہ مرنے لگتا ہے نا اس کو یہ ہونے لگتا ہے اب میں مر جاؤں گا تو موت چاروں طرف سے آئے گی اتنی سخت تکلیف ہوگی وَمَا هُوَ بِمَيِّتِن لیکن وہ مرے گا نہیں کیونکہ مر گیا تو پھر تو ختم نا یعنی اس کو تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا یعنی یہ جو پیپ پلائی جائے گی اور کھولتا وہ پانی پلائے جائے گا تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ راحت میں آ جائیں گے بلکہ اس سے بھی بڑا عذاب وہ کیا ہے آگ کا عذاب قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو یہ عذاب کے بعد بھی اس عذاب کے بعد پھر آگ میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے شرک کرتے ہیں ان کو ایسی وعیدیں سنا رہے کہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا ان کو اور یہ سب کچھ پلایا جائے گا ان کو تو آخر ان کے کچھ اچھے عمال بھی تو ہیں نا تو ان اچھے عمال کا کیا بدلہ ملے گا تو اللہ نے اچھے عمال کی مثال دی اللہ نے فرمائے ان کے عمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے جو دیکھنے میں بڑے نظر آتے ہیں راکھ جو ہے نا جلیوی چیز جو جل جل کے راکھ بن گئی ہو تو اس کی اس کا آپ کوئی پہاڑ ہو یا کوئی ٹیلا ہو بڑی کونٹیٹی میں وہ راکھ جمع ہوئی ہو تو دیکھنے میں کیا لگے گا بھئی بہت بڑا پہاڑ ہے بہت بڑی دھیری ہے لیکن ویٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ایک پھوک ماریں گے اڑ جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں کافر جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کتنے ہی اچھے عمل کر رہا ہے اس کے عمل کونٹیٹی کے لحاظ سے تمہیں بہت بڑا لگے گا لیکن کولٹی کے لحاظ سے اس کا اللہ کی نظر میں کوئی ویٹ نہیں ہے جیسے ایک آدمی اپنے باپ کی نہ مانتا ہو اس کا انکار کرتا ہو محلے والوں کی خدمت کر رہا ہے تو محلے والوں کی نظر میں تو اس کا عمل بڑا ہے لیکن باپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو جو اللہ کو نہیں مانتے چونکہ آخرت میں سواب یہ عذاب وہ تو اللہ نے دینا ہے تو جو اللہ ہی کا انکار کر دیں جو سب سے بڑا محسن سب سے بڑا خالق سب سے بڑے احسانات اس کے اس کی آیات میں غور ہی نہ کریں تو کتنے ہی اچھے ہو جائیں اللہ کی نظر میں وہ اچھے نہیں ہیں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ کافر اچھا عمل کر ہی نہیں سکتا اللہ فرماتے ہوں اس کے اچھے عمل کا ہماری نظر میں وزن نہیں ہے تو راکھ کا ڈھیر دیکھنے میں بڑا لگے گا لیکن تیز توفانی ہوا جب چلے گی تو اس کو تو ہلکی سی ہوا اڑانے کے لیے کافی ہے تیز ہوایں اس کا کیا حشر کریں گی کچھ بھی واقعی نہیں بچے گا تو ایسے ہی قیامت کے دن جب کافر اپنے عمل کے وزن کو دیکھے گا تو وہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا عمل دیکھنے میں بہت بڑا تھا لیکن آخرت کی توفانی ہوا نے اس عمل کے ڈھیر کو ایک دفعہ میں ختم کر دی ہے تو کوئی قدر نہیں اللہ کے ہاں اس عمل کی تو یہ ایک تشبیح ہے مثال ہے ورنہ اتنی بات قرآن و سنت سے بہرحال ثابت ہے کہ کافر اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا آخرت میں بدلہ تو بالکل نہیں ملے گا لیکن یعنی بدلے کا مطلب جنت کی صورت میں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو کافر بدعمل تھا اس کو عذاب زیادہ ہوگا جو اچھا عمل کر کے گیا اس کو عذاب بہرحال دوسرے سے کم ہوگا اتنی بات ضرور ہے تو اللہ نے جو کہا نا کہ بالکل بے وزن کوئی اوقات نہیں ہے وہ سواب کے اعتبار سے یعنی اچھے عمل کا جو انعام کی صورت میں بدلہ ملتا ہے جنت کی صورت میں اس کے لحاظ سے وہ عمل اس کا زیر ہوئے یہ بات ضرور ہے کہ کافر اگر اچھے عمل کرے گا انسانیت کی خدمت کرے گا سخاوت کرے گا جیسے حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی تو اس خدمت کا ان کو آخرت میں جنت کی صورت میں تو بدلہ نہیں ملے گا لیکن صحیح حادث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو عذاب دوسرے کافروں کی نسبت کم ہوگا ظاہر ہے اللہ کے انصاف کا تقاضی بھی یہی ہے کہ ایک جہنم وہ ہے جس میں ابو جہل ہوگا اور جس میں فیرون ہوگا تو عام کافر اس جیسا برا تو نہیں ہوتا وہ تو ظاہر ہے اس لیول کی انہیں بدماشیاں یا برائیاں نہیں کی ہوتی ہیں تو اس لیے جہنم کے میں بھی درجات میں فرق ہوگا قیامت کے دن اللہ فرماتے جو عمال انہوں نے کیے ہوں گے ان میں سے کسی عمل پر بھی قدرت نہیں ہوگی عمل کا مطلب عمل کا بدلہ کیونکہ آخرت میں جو ہمیں عمل ملے گا وہ بدلے کی صورت میں ملے گا تو اللہ کہتے ہیں اپنے عمل پر ان کو قدرت ہی نہیں ہوگی عمل ان کے ضائع ہو چکے ہوں گے تو اس کا بدلہ نہیں ملے گا ان کو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ یعنی حق سے بہت دور ہے یہ یہ گمراہی کہ جس میں اتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ کے سارے عمال برباد ہو رہے ہیں تو کتنی بڑی گمراہی ہے ایس کفر اتنی بڑی گمراہی ہے شرک اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سارے عمال ضائع ہو رہے ہیں اب کفر اتنا بڑا جرم کیوں ہے اللہ کہتے ہیں تم انکار کس کا کر رہے ہو اس خدا کا تو کیا دیکھتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ اس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا کیا مطلب کافر ہوگی بہت ساری قسمیں کچھ اللہ کے منکریں کچھ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کچھ آخرت کے منکریں تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے انکار کر رہے ہو یہ کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ خدا ہے یہ کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ اکیلہ ہے اور یہی کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس خدا نے اتنی بڑی کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے انسان کی آزمائش نہیں ہے تو پھر اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے تو اس کا مطلب تو معاذ اللہ معاذ اللہ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز کو پیدا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے تو اے مخاطب کیا تو یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کسی حکمت سے پیدا کیا ہے اور اس کو تم پر قدرت اتنی ہے دیکھیں دو وجہ سے ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے نمبر ایک ہم حساب و کتاب کے لیے پیدا ہوئے ہیں اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دوسرا یہ کہ اللہ کو ہم پر قدرت بہت ہے ہم اس کی نافرمانی کریں گے بچ کے نہیں جا سکتے تو اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے یعنی مار دے وَيَعْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور ایک نئی مخلوق پیدا کر لے جیسے اس نے انسان کو پیدا کیا اپنی قدرت سے تو اس کو ختم کر کے دوسری مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے تو تم کیوں خدا کی نافرمانی اور بغاوت پر تلے ہوئے ہو رہا یہ مسئلہ کہ اللہ ایسا کیسے کرے گا یہ دوبارہ سے نئی مخلوق کیسے پیدا ہوگی وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اللہ فرماتے یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لہذا یہ یقین کر لو کہ قیامت آئے گی کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے اور آزمائش جب بھی ہوتی ہے جب آخرت میں حساب و کتاب بھی ہو وَبَرَزُوْ لِلَّهِ جَمِعَا اللہ فرماتے ہیں پھر وہ قیامت کا منظر کیا ہوگا یہ سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں گے فَقَالَ الزُّعَفَاءُ سب سے بڑا مقدمہ قوم کے لیڈروں اور ماتحت لوگوں کے درمیان چلے گا غریبوں نے مالداروں کو فالو کیا ماتحتوں نے اپنے افسروں کو فالو کیا اور عوام نے اپنے سیاسی لیڈروں کو اور بادشاہوں کو فالو کیا تو اللہ فرماتے ہیں جو جتنے کمزور ماتحت لوگ تھے وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا تَقَبْرُ والے لوگوں سے کیا کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا کہ ہم تو تمہارے تابع تھے ہمارے لیڈر غلط تھے تو ہم نے تو تمہیں فالو کیا ہے نا فَهَلْ أَنْتُمْ بُهُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو دنیا میں تو جب ہم پھستے تھے تو تم ہمیں چھڑوا لیا کرتے تھے تمہاری وجہ سے ہم دنیا میں کئی دفعہ مسئیبت میں آئے ہیں لیکن تم نے ہماری بیمار پرسی بھی کی تم نے ہماری فریاد رسی بھی کی تو اس عذاب میں جو آخرت میں ہیں اس میں بھی تو ہم تمہاری وجہ سے آئے ہیں تو کیا تم ہمیں مسئیبت سے بچا سکتے ہو قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَحَدَيْنَاكُمْ تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ اگر ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے دنیا میں ہم بھی گمرا تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہی کے راستے پہ چلایا سواؤن علینا اب چونکہ ہم بھی گمراہ تم بھی گمراہ تو گمراہ لوگوں کا انجام تو جہنم ہے لہذا اب ہمارے لیے یہ بات برابر ہے اجازعنا کہ ہم جزا و فضا کریں چیخو پکار کریں جیسے تم کر رہے ہو ہم صبرنا یا ہم صبر کریں مَا لَنَا مِن محیص ہمارے لیے ہم سب کے لیے اس مسئیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے ہم صبر کنگ